واسطبک نیانترن ریکھا پر کل رات ایک بار پھر بھارت اور چین کی سینہ میں بھڑنت ہوئی ہے اور نہ صرف بھڑنت ہوئی بلکہ گمبیر بات یہ ہے کہ لسی پر اس بار گولیاں بھی چلی ہیں ستانیے لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ پوروی لداک میں رات میں لگاتار گولیوں کی آوازیں سنائی دی ہیں یعنی سیما کی فکر اس وقت اور بڑی ہو چکی ہے جانکار مان رہے ہیں کہ حالات دیکھ کر صاف صاف لگنے لگا ہے کہ بھارت اور چین اب ید کی اور اگرسر ہیں اور چین کسی بھی وقت ہمالے پر جھنگ چھیڑ سکتا ہے جیسا کہ آپ کو ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ بھارت اور چین کی سیما نردھارت نہیں ہے اور دونوں دیشوں کے سینے کے ایک دوسرے پر گولی نہیں چلاتے ایک طرح سے یہ ایل ای سی کے ید ویرام کا طریقہ مانا جاتا ہے جسے سی سوائر بھی کہہ سکتے ہیں لیکن کل رات چین نے یہ طریقہ بھی توڑ دیا چین نے آج سے پیتالس سال پہلے بھارت یہ سینکوں پر ایل ای سی پر گھات لگا کر حملہ کیا تھا گولی چلائی تھی لیکن بتا جا رہا ہے کہ پوروی لداک میں انیس سو باسٹ کے بعد پہلی بار گولی چلی اب آپ کو کل شام کی تصویریں دکھاتے ہیں یہ چین کی سینہ کی تصویر ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چین کے یہ سینک کندے پر رائیفل لے کر آئے ہیں لیکن ان کے ہاتھ میں ایک الگ طرح کا ہتھیار بھی ہے اور گولی نہ چلانے کی صورت میں اسی ہتھیار کا استعمال کیا جاتا ہے چور اچککوں کی طرح گلی کے گنڈوں کی طرح چینی جو سینک ہیں وہ اس طرح کے چیزوں کا استعمال کرتے ہیں دیکھیں ذرا دھیان سے ان سینکوں نے لمبی سی راڈ کے اوپر کھنجر لگا رکھا یہ دیکھیں آپ یہ ٹرینڈ آرمی ہے تاکہ جب دھکا مکی کی نوبت آئے تو چین کی یہ سینک بھارتی جاوازوں کی پیٹ میں کھنجر گھوپ سکیں لیکن کل رات جب چین کے سینکوں کا یہ کھنجر بھی کام نہیں آیا تو انہوں نے رائیفل بھی نکال لی چین کے ان سینکوں نے بھارتی جوانوں کو ڈرانے کے لیے ہوا میں گولیاں دا گئیں موسیقا موسیقی موسیقی 45 سال بعد لائن آف ایکچول کنٹرول پر ڈریگن آرمی نے بولیٹ والی دوسرہ حس دکھائی ساڑھے چار دشک بعد LAC پر چین نے گولیاں چلائیں قریب تین مہنے میں چوتھی بار بھارتیا سیما میں گھسپیٹ کی ہماکت کی اور چوراسی دنوں میں چوتھی بار لدھاک میں جنپنگ کی لال سینہ نے ہند کی ٹائگر آرمی سے لطار کھائی 25 جون کو گلوان میں ہند کے پروت بیروں نے چینی سینکوں کو دھول چٹائی 39 اگست کو بلیک ٹاپ پر ڈریگن آرمی کو مار بھگایا تین چوٹیوں پر قبضہ کیا 31 اگست کو جب چوشول میں سینیستر کی بات چیت چل رہی تھی تب دکشن پینگونگ کے ریچنلا میں چینیوں نے پھر گھوسپیٹ کی کوشش کی لیکن بھارتیا سینکوں نے انہیں بیرنگ لوٹا دیا 7 ستمبر کو دکشن پینگونگ کے ریچانگلا میں مخپری کی چوٹی پر پی ایلے کی ٹکڑی نے چڑھنے کی کوشش کی تو بھارتیا سینکوں نے انہیں روکا اور ہڑکایا تو ڈریگن آرمی نے کئی راؤنڈ فائرنگ کر دی گمبھیر اکسابے کے بعد بھی ہمارے پراکرمی جوانوں نے سینیم کا پریچے دیا پریپکتہ دکھائی لیکن جب ڈریگن کے قدم نہیں روکے تو ہند کے ویروں نے قرارہ جواب دیا جس کے بعد چینیوں کے قدم رک گئے 84 دینوں میں چار بار بھارت کے ہاتھوں سے پٹنے کے بعد چین ہائی توبہ مچانے لگا پھر جھوٹ بولنے پر بھی اترا چینی سینہ کی اور سے بیان میں کہا گیا کہ بھارتی سینہ نے اوائی طریقے سے لائن آف ایکچول کنٹرول کو پار کیا اسی دوران بھارت نے چینی سینکوں پر وارننگ شوٹ فائر کیے ایسے میں چینی سینہ کو اس کا جواب دینا پڑا دراصل 1962 میں دھوکے سے جیت کا سواچ چک چکے ڈرائگن کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ اٹھابن سال بعد بھارت کی طاقت کتنی گناہ بڑھ چکی ہے بھارت کے سینکوں کا حوصلہ ہمالے سے بھی اونچا ہے جس کا نتیجہ ہے کہ دس دن میں تیسری بار ساؤچ پینگانگ میں چین کو ہندوستان کے ہاتھوں ملی ہار اس گھٹنا کے بعد بھارت کے سینہ نے کہا چین کی سینہ پی ایلے سمجھوتوں کا کھلے آم اُلنگن کر رہی ہے اور آکرامک طریقے اپنا رہی ہے جبکہ سین کٹ نیتک اور راج نیتک اسطر پر بات چیت جاری ہے سات ستمبر کے تازہ ماملے میں پی ایلے کے سینکوں نے ایلے سی کے پاس ہمارے ایک اگریم ٹھکانے تک آنے کی کوشش کی اور جب ہمارے سینکوں نے انہوں نے روکا تو انہوں نے بھارت کے سینکوں کو ڈرانے کی کوشش میں ہوا میں کچھ راؤنڈ گولیاں چلائیں آپ جانیے کہ سات ستمبر کی رات بھارت سے چین کو کیسے ملی کر آرہی ہے دراصل بلیک ٹاپ اور ہلمٹ ٹاپ پر کبزے کے بعد سے بھارت کے سینہ کافی الٹ جبکہ چینی سینہ بار بار کیونکہ ایلے سی پر 1975 کے بعد سے پہلی بار گولی چلی ہے لیکن اس بار بھارت 20 دس دنوں میں تین تین بار بیجزت ہونے کے بعد چینی سرکارت کر ملا گئی ہے پھر اپ گنڈا بھی چین کے کام نہیں آ رہا دیکھئے سات ستمبر والی چینی سینہ کی گرٹوٹ کے سبوت بھی چین میں وائرل ہیں جن پنگ کی بھوپو ویڈیا بتا رہی ہے کہ یہیں فائرنگ ہوئی ہے پینگوانگ کے مقپری کی سبوت کو سامنے لانے کے باوجود بھی سنکی سلطان جن پنگ اور ان کے پٹھو سینکوں کی کرکری ہو رہی ہے سوتروں کے مطابق تین دن سے لگاتار چینی سینک ان چوٹیوں پر پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں بھارتی سینک دہنات ہیں جس طرف پینگوانگ جھیل کے اتری کنارے پر فنگر فور میں بھارتی چین سینک نگامنے سامنے تھے اسی طرف تناؤ کا سب سے بڑا پوائنٹ ساؤت پینگوانگ میں ریجانگلا کے پاس کی چوٹیاں بن گئی ہیں لیکن بھارتی سینک کی قلے بندی کے سامنے ان کی ایک نہیں چل رہی ہے ابھی بھی یہاں مقپری چوٹی پر تیس سے چالیس سینک ڈٹے ہیں اور بھارت ورش کے بیر جوانوں کے آگے ان کے ہاتھ پاؤں کھول رہے ہیں